مجھے سخت تشویش ہے اس وقت اور میں ڈاکٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کا صحیح طریقے سے علاج کریں یہ تو ظالم حکومت ہے انہیں نہ زندگی کا نہ انہیں انسانیت کا کسی چیز کا پتہ ہے یعنی خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو کون جواب دے ہوگا یعنی پاکستان کے لوگوں کو وہ ایک پورے خاندان سے تعلق رہے ہیں اس کا علاج کرائیں گے انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ بھادر آدمی ہے آج تک اس نے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں کا جو ان کی خواہش ہے رانہ سناولہ کو میں کہتا ہوں تم جتنا بھی ظلم کروگے وہ ایک بھادر آدمی ہے ایک لفظ بھی سچائی کے علاوہ وہ نہیں کہے گا تم لوگ کوشش کر رہے ہو اس سے وہ باتیں اگلوانے کی جو نہ کبھی وقوع پذیر ہوئی ہیں نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس لیے تم ناقام و نامراد ہوگے کیا نظام ہے کیا اس نے کہا دیا ہے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس سے پہلے نواز شریف نے مریم نواز نے زرداری نے فضل الرحمان نے اور پرویز رشید نے خواجہ عاصف نے حیات صادق نے کون ہے جس نے نہ کی ہو علی وزیر نے محسن داور نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارا ظلم ستم شہباز گل کے اوپر کیوں اٹھایا جا رہا ہے اور اس وقت اس کی حالت بالکل غیر ہے